نمشہ کار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں مریش بلدوریہ شروعات کرتے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبروں سے یو پی کے مکہ منتری یوگیہ دتنات ممبئی دورے پر کریں گے آپ کو بتا دیں کہ سی ایم یوگی دیشی نویشکوں کو ساتھنے کے لیے ممبئی گئے ہیں اس دوران وہ بڑے ادھوک سموہوں کے پرتنیدیوں سے ملاقات کریں گے ساتھی فلم جگہ سجڑے لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے وہیں کل پانچ جنوری کو سی ایم یوگی ممبئی میں روڈ شو بھی کریں گے بتا دیں کہ سی ایم یوگی پانچ سے ستائیس جنوری تک دیش کے نو شہروں میں ہونے والے روڈ شو کریں گے جس کی شروعات وہ ممبئی سے کریں گے آپ کو بتا دیں کہ سی ایم یوگی ممبئی کے دورے پر رہیں گے جہاں پہ وہ ادھوک جگت کے بڑے پرتنیدیوں کے ساتھ ملاقات کریں گے اور پردیش کے جو بھی نویش کے ان کے آگے کی یوجنائے ہیں اس میں چاہیں گے کہ وہ نویش ان کو من سکے اور پردیش کے وکاس میں ایک بڑی روپ رکھا تیار ہو کی جا سکے سی ایم یوگی دیتناد آج ممبئی کا دورہ کریں گے سی ایم یوگی دیسی نویشکوں کو سادنے کے لیے ممبئی گئے ہوئے ہیں اس دوران وہ بڑے ادھوک سمو کے پرتنیدیوں سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں اس خبر پر ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں یوگی دیتناد آجان ممبئی کے دورے پر ہیں اور بڑے ادھوک سمو کے پرتنیدیوں کے ساتھ ملاقات کریں گے ساتھی وہ نویشکوں کو اور پردیش کے حصہ سادنے کے لیے بھی ان سے بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے بھی پردیش کے جو بھی اپنے کیابنٹ منتری تھے ان کے جو پرتنیدیدی سے باہر گئے ہوئے تھے ویدیشوم گئے تھے وہاں سے انہوں نے بڑی سنکھیا میں ایک نویش کو پردیش میں لانے کی پوری کوشش کی گئی ہے اور آپ سیہم یوگی خود اس دورے پر ممبئی جائیں گے جہاں سے وہ پردیش دیش کے جو بھی ادھمی ہیں ان سے نویش کی ایک یوزنا پر بات کرنے والے ہیں اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے اس سے بارہ پر باری کو تپریش انگرسل سمیٹ ہونے والی ہے اور اس کو لگاتا تیارے چلے گی اس کا پر سرکار کی تیسی سمیٹ ہوں اگر یوگی چرکار کے بات کرے تو پہلے اس کی کارکار ہوتا وہاں تب دو سمیٹ ہوں گی اس بار اس سے پہلا کارکار دیشنہ کارکار تو سمیٹ ہونے جا رہی ہے اور اس سمیٹ کے مادگام سے کہیں نہ کہیں جو نیویشو کو لوانے کا جو تاہم یوگی چرکار کمی کیا رہا ہے دو سمیٹ ہوں گیا ہے دس لہ کو لئے کروہ کا لئے کر یو گیا ہے سمیٹ ہوں گیا ہے اور ادھیکار ہے بیرس ڈالرہ پر تکرہ پر لہا پسپ بھی دو سمیٹ ہوں گیا ہے وہاں گا ہی ہے موسیقی 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 اس کے سہارے جاٹ لینڈ میں بھاکیو کے ساتھ دو جات چوبیس کے لیے زمین مجبوط کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے راہل گاندی کی بھارت جوڑو یارترہ ایک بڑا سمرتن پاتی نظر آ رہی ہے اور جنتہ کے ایک بڑا حجوم اس کے پیچھے نظر آ رہا ہے راہل گاندی کو کہیں نہ کہیں اس جن سلاف سے ایک کافی امیدیں نظر آ رہی ہیں اور دو جات چوبیس کی جو رڑ بھومی ہے جو زمین ہے وہ تیار ہوتی بھی دکھ رہی ہے ماداتہ بدائیو سے راجن موجود ہیں راجن بھارت جوڑو یارترہ بدائیو پہنچ چکی ہے اور وہاں پہ ایک بڑا جن سلاف ایک بڑا جنتہ کا سمرتن بھی اس کو پرابت ہوتا نظر آ رہا ہے کو جہن چودی نے بھی اور ان کے پدادکاریوں نے ان کے کارکرتاؤں نے خود اس میں شامل ہو کے ان کا سواگت کیا ہے کیا کیسے دیکھتے ہیں اور کتنا آپ کو وہاں پر کیا وہاں خود اپستیت ہیں آپ کو وہاں پہ کیا ستیتی سمیں نظر آ رہی ہے دیکھیں مانیش میں آپ کو بتا دوں بھارت جوڑو یارترہ شاملی کے لیے کچھ کر چکی ہے اور لاکھوں کی سنکھا یہاں پر اس سمر کا کچھ کی ہے کارکرتاؤں کی ہے جو اس ریلی کے پیچھے چل رہی ہے اور خود راہول گاندی جو پاکت سے شاملی کے اور چل رہے تھے تو سڑک پر شرکشہ ویوستہ کے پولیس کی طرف سے کڑے انتظام کیے گئے تھے چاروں طرف سے رسی کا ایک گول گہرا بنایا ہوا تھا اور کافی فورس یہاں پر تینات کر دی گئی تھی روڑ ڈائیوٹ کر دیا گیا ہے ایک طرف گاڑیا چل رہی تھی تو دوسری روڑ پر ریلی چل رہی تھی اس ریلی کے لیے میں آپ کو بتا دوں راہول گاندی جو بھی جس پنکوں پر نکلے ہیں جو چلتا کا بیبادن ہاتھ لگر کر رہے تھے اور پرائیم ٹیمی نے اس ویڈیو کو کیپچر کیا ہے اور یہ ایکسلوزیف تصویریں ہمارے پاس ہیں اور میں آپ کو بتا دوں یہ باقبچہ شاملی کے اور کچھ کر چکے ہیں اب اس سات کلومیٹر کا سفر یہ اور آگے دے کریں گے اور اس کے بعد یہ آگے کا سفر دے کریں گے راہول گاندی کا اور پریانگا گاندی کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ بیجے پی کے نیتیوں کے غلاب یہ یاترہ ہے نفرہ توڑو بھارت جوڑو یہ یاترہ ہے بھارت جوڑو یاترہ اس کی یاترہ کا نام دیا گیا ہے اور یہ آپ کو میں بتا دوں یہ جب اتر پردیش میں اس نے اینٹری کی یاترہ نے تو لوگوں نے کچھ مبرشہ کر کے اس کا سواگت کیا ہے ہر برکتہ ویقتی اس یاترہ میں سامیل ہے بجرگ مہلائیں اور یہاں تک کی بچے بھی اتنی ٹھنڈ میں ننگے پیر نظر آئے ہیں کچھ اپلوں میں نظر آئے ہیں اور سب کا ایک ہی نعرہ تھا راہول گاندی جندہ بھارت جوڑو یاترہ پھلال باقپت سے شاملی کیلئے کچھ کر چکی ہے اور یاترہ کچھ ہی دیر میں شاملی پہنچ جائے گی جہاں پر راتریش راہول گاندی جو ہے بشلام کر سکتے ہیں اور آگے کا سفر وہاں سے تے ہوگا رجل آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یاترہ کے سارے جارٹ لینڈ میں بھاقیوں کے ساتھ دوزار چوبیس کے لئے جو زمین مضبوط کی جاری وہ کہاں تک اس میں آپ کو سفل نظر آ رہے ہیں اور جن چودری کے جو کارکرتاؤں اور پدھتکاریوں نے ان کو سمرتن وہاں پہ دیا ہے جو سواقت وہاں پہ کیا ہے وہ کہیں دوزار چوبیس کو لے کر ان کا آپسی کوئی مہا گڑبندن تو تیار ہونے کی استطیع آپ کو نہیں نظر آ رہی اس میں اگر دوزار چوبیس میں راہون گانڈی ہمیں کہتے ہیں بھارتی ایک کسان یونین ان کے ساتھ ملکار شناب کو لڑے گی اور دوزار بیس میں جیت حاصل کرے گی وہیں میں آپ کو بتا دوں یہ جارٹ لینڈ کہا جاتا ہے لیکن انہیں سمرتن بھرکور مل رہا ہے لوگ چھتوں سے پوشبو ورشا کر کے ان کا سواگت کر رہے ہیں اور بپکشی دل کے کوئی بڑا چہرہ بھی تک ہمارے سامنے نہیں دکھائی دیا ہے لیکن چھوٹے نیتا جھنڈے اور کیب کے جریعے رالوت کے ہوں چاہے وہ پیس پارٹی کے ہوں وہ سبھی بپکشی نیتا یہاں پر نظر آ رہے ہیں بھارت جڑو یاترہ میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کا بھرکور چوز تکھائی دے رہا ہے اور سمرتن بھرکے کر رہے ہیں ان کا کہنا صاحب ہے اور دوہجان چوبیس میں چیٹ پر کبجہ کرنا ہے راجن کیا راحل گانڈی نے اس بھارت جڑو یاترہ کے دوران بدائیوں میں جنتہ کو سمبودت کرتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے کیسا کچھ بیان ان کا سامنے آئے وہاں پر دیکھیں راحل گانڈی نے میڈیا سے بات نہیں کی ہے وہ کیول اپنی یاترہ پر ان کا فوکس ہے ان کے چاروں طرف کبج بنا رکھا ہے کوئی بھی ویکٹی وہاں پر ان تک نہیں پہنچ سکتا لیکن جہاں تک ریپورٹ نکل کے آئے وہ یہی نکل کے آئے کہ دوہجار چوبیس سے پہلے پہلے اور اس یاترہ کو سفل بنانے کے لئے وہ ہر وہ کوشش کر رہے ہیں وہ ہر بھرک سے لوگوں تک بات پہنچا رہے ہیں اور اس میسیج کو دینا چاہ رہے ہیں کہ بھارت چوڑوں جو یاترہ ہے جو سرکار بیجے پر سرکار ہے اس کی نیتیوں کے گلاب یہ یاترہ ہے تاکہ انہیں آئینہ دکھانے کا کام کیا جائے انہیں دوہجار چوبیس میں آئینہ دکھایا جائے اور دوہجار چوبیس میں لوگ سفرہ کے چناب میں انہیں ریزلٹ دیا جائے ایسا راؤن گاندی کا میسیج ہے جو ہر بھرک کے یوگاؤں کے پاس پہ جا رہا ہے راستوں کے یوگاؤں کو انہوں نے یہ میسیج دیا ہے کیونکہ یوگاؤں اس دیس کا بھوشی ہے اور یوگاؤں اس میں دیکھا جائے تو یوگاؤں بہت دیجی سے آگے بڑھ سرکار لکھتا لے رہا ہے تاکہ انہیں دے رہا ہے گھون اور نگاڑوں کے بیچ میں یہ یاترہ یہاں سے گوجر رہی ہے آپ کو بتا دوں راجل اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیوار سپاہ ویدھائک ارفان سولنکی کو مہراجگن جیل سے کانپور لائے گیا تھا جہاں سانسدوں ویدھائکوں نے مقدمے کی سنوائی کے لئے گٹید وشیس لوور اور شیشن کورٹ میں ان کی پیشی ہوئی اس دوران گینگسٹر معاملے میں شیشن کورٹ نے ان کے خلاف بھی وارنٹ تمدیل کر دیا ہے اس کے بعد بھاری سرکشا کے بیچ ارفان کو کچھری سے واپس جیل بھیجا گیا وہیں ارفان کے خلاف اب تک الگ الگ تھانوں میں تیرہ مقدمے درج ہو چکے ہیں وہیں اس دوران ارفان کورٹ سے باہر نکلتے ہوئے بولے کہ نیائے پر مجھے بھروسہ نہیں ہے اس خبر پر ہمارے سماعت آتا انیل ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں انیل نیائے پر بھروسہ نہیں ہے ارفان سولنکی نے یہ بیان باہر نکلنے کے بعد دیا ہے اور ان پر تیرہ مقدمے بھی درج ہیں اس کو لے کر آج کیا وہاں پر کارروائی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بیان جو دیا ہے کہ ہمیں اجھے کورٹ پر بھروسہ نہیں ہے اس کو لے کر کیا ترک دیا جا رہا ہے جی میں بتا دوں کہ ارفان سولنکی کو ابھی کل زنوں پہلے ہی کانپور سے مہاراج گنج کے لیے سپتیا گیا تھا کیونکہ لگاتا ہے یہاں پر ایک پولیس کا کہنا تھا کہ یہاں پر بیوستہ ہے اور لے کر سمسیہ ہے جس کے چل کے ان کو مہاراج گنج بھیج دیا گیا تھا آج رنگداری اور گنگشٹر کے معاملے میں ان کا کانپور میں سنوائی تھی جس کو لے کر آج ان کو آجر کیا گیا تھا آجر کے بعد انہوں نے تائی نہ کئی ایک بڑا عروپ لگایا تھا کہ کلم ان کی ہے پیپر ان کا ہے لیکن پورٹ جو ہے وہ سب کا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کو پورٹ کے جو بھی دیسیجن دے گی اس کا بروسہ ہے حالانکہ پورٹ آج ان کی دو جگہیں سنوائی ہونی تھی سنوائی کے بعد ان کو دوارہ مہاراج گنج کے لیے بھیج دیا گیا حالانکہ رنگداری نے پورٹ میں بولا کہ ان کو مہاراج گنج میں اوہ سوویدھائیں نہیں دی جا رہی ہیں جو دینی چاہیے تھے کیونکہ وہاں پہ ان کو بتا رہے تھے کہ ایک پیپر پنی کے اوپر ان کو لٹایا جاتا ہے اور نہ تو بلینکٹ ہے نہ تو کمبل جیسی چیزیں دی گئی ہیں اور سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے جس کے چلتے کہیں نہ کہیں ان کو پتاڑیت کیا جا رہا ہے ایسے لیے انہوں نے ایک بڑا عروپ لگایا ہے عروپ لگانے کے بعد میں جب ہم نے جب یہاں کے کینٹ کے بیدائیک سے بات کرنے کو پوسیس کی تو انہوں نے بتایا کہ اربان سولنگٹی کو لگا تاری سی طریقے سے پیڑیت کیا جا رہا ہے اور جیرمن لگا تاری سی طریقے سے کہیں نہ کہیں بہت سے معاملوں میں ان کو پیڑیت کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جب ان فاہم تاری سلنگٹی نے جیسا کہ کیا جب کنٹ کے بیدائیک نے بتایا کہ ان کو ان کو پیڑیت کی جارا ہے پوسیس کی تو انہوں نے بولا کہ ان کو پرچائج کے جارا ہے لگ بک جس گھنٹے کا سپر مہراج گھنسے کانکور کے بیچ کتا ہے ان کو یہاں تک کی یورنل کی نہیں رکا گیا نہ تو کھانے کے لیے کچھ پینے کے لیے لگا تاری سی طرح سے پرچائج کے جارا ہے لیکن کئی نہ کئی بھی ارفان سلنکی کو دیکھ کر لگا تھا کہ ارفان سلنکی کافی بابوک ہیں اور ان کی پرسانیوں سے بہت گریہ ہوئے ہیں سپا ویدائی ارفان سلنکی سپا کے پور ویدائی رہے ہیں اس سے پہلے اکلے شادو بھی ان سے ملاقات کر چکے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکلے شادو کا اس سمیں جو ملاقات ان سے ہوئی تھی اس کو لے کر کیا قیاس لگایا جا رہے ہیں اور دوسرا آج جو ان کو لے کر جو فیصلہ آیا ہے اکلے شادو کے لئے بڑی موسیبت بن گیا تھا اور جب کانپور سے مہارا جنگ کے لئے گیا تھے تو ہم نے تکھایا تھا اور مہارا جنگ میں بھی وہ کافی رو رہے تھے اور ان کے جو چہرے سے ان کی پتڑھنا دیکھی جا سکتے تھے کہ کتنا زیادہ پیڑی تھے حالکہ جب کانپور سے مہارا جنگ جا رہے تھے تو اپنے گھر والوں سے ملے تھے گھر والوں کے سامنے بھی کافی روشتے تھے آج انہیں ایک عبادہ روپ لگا جاتا ہے کہ ان کے گھر والوں سے پولیس والے ان کو ملنے نگے رہے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہو کافی بھاوک ہو گئے تھے تو کہیں نہ کہیں اکھلے سیارو کا کانپور آنا اور ایفان سولنکی کی مصیبت ہے بڑھنا یہ صد ہوتا ہے کہ اگر اس میں تراج نیتی ہوگی تو کہیں نہ کہیں ایفان سولنکی مصیبتوں سے گرھتے جائیں گے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ آگے کا قدم کیا ہوگا ان کے طرح سے وکیل کے حالکہ جب وکیل سے بات کرنے کے پیاس کیا گیا ہے تو وکیل نے بتایا کہ چودہ دن کے نیاک کیاست میں ان کو بھیجا گیا ہے حالکہ وہ جیل میں رہیں گے دو فوری تک ان کی ریمانڈ دی گئی ہے دو فوری کے بعد جو بھی آگے کی پیپیا ہوگی وہ کی جائے گی انیل گینگسٹر معاملے میں ششن کورٹ نے ان کے خلاف بھی وارنٹ تعمیل کر دیا ہے کتنی زیادہ مسئلے آپ کو ان کی بڑھتی نظر آ رہی ہیں اس سمیں جی بلکل جیسا کہ ایفان سولنکی کے اوپر جب سے گینگسٹر ہوئی ہے اور ایفان سولنکی کو اس کا گینگسٹر کا مکیاں بنایا گیا ہے تو کہی نہ کئی ایفان سولنکی لگاتار موسیبتوں سے گرتے جا رہے ہیں کیونکہ ایفان سولنکی کے اوپر لگ بڑھ سترہ مقدموں ہو گئے ہیں تیرہ مقدمیں پہلے تھے چودہ مقدمیں پہلے تھے اور اکھلے سیادوں کے کانتو آنے کے بعد ان کے مقدموں کے سنکھیا سترہ ہو گئی تھی اور ستروں کے مادیم سے خبر آ رہی ہے کہ ایفان سولنکی کے اوپر کچھ مقدمیں اور بھی لگایا جا سکتے ہیں تو کہی نہ کئی ایفان سولنکی کی موسیبتیں لگاتار بڑھتے جا رہی ہیں جہاں تک کہ ستروں کے مادیم سے یہ بھی خبر ہے کہ ایفان سولنکی کو گینگسٹر کے معاملے میں ابھی پھلال کوئی ریایت نہیں مرنے والی اور لگاتار یہ گینگسٹر کا معاملہ انگیوں پر ایک گنگی گمبھیر معاملہ ہے کیونکہ لگوکہ گینگسٹر کے معاملے میں لگوکہ پانچ لوگ اس میں نامجت کیا گیا ہے جس میں ایفان سولنکی کو مکھیا بنایا گیا اور ایفان سولنکی کے بھائی ریجوان سولنکی بھی اس گینگم میں ہے تو کہیں نہ کہیں ایفان سولنکی کی موسیبتیں اس گینگسٹر سے بڑھ رہی ہیں انیل اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت نانے وال خبر بلند شہر سے ہے جہاں ڈبل انکاؤنٹر کیس کی مجسٹریل جانچ ہوگی آپ کو بتا دیں کہ کل پولیس نے بلند شہر میں انکاؤنٹر کیا تھا اس دوران پولیس نے پچاس پچاس ہیار کے دو انعامی بدماشوں کو ڈیر کر دیا جس کے بعد ڈی ایم نے سٹی مجسٹریٹ کو جانچ ہوپی ہے اس کے بعد ٹیم اب انکاؤنٹر کے سبی پہلوں کی جانچ پڑھتال کرے گی وہیں ایس ایس پی کے اندروت پر ڈی ایم نے مجسٹریل جانچ کا آدیش بھی دیا ہے رات میں ساڑھے دس بجے کے لگ بگ ایک آسیس نام کا ایک اپرادی کو لے گایا تھے پولیس والے اس کی حالت سیریس تھی اس کے گوڑی لگی تھی چھاتی میں اس کے بعد میں یہاں ٹریٹمنٹ کیا اور پھر اس کو ریپر کر دیا ہائر سینٹر کے لیے راستے میں جا کے اس کی مرتب ہو گئی اسے پھر واپس لے آئے ایک سیپاہی اور ایک دروت میں گھائل ہوئے تھے پھر ان کو ٹریٹمنٹ کے بعد میں انہیں بہت دیا کچھ دن پورو تھانا کوتوالی نگر میں ایک گھٹنا ہوئی تھی جس میں کی دو لوگوں نے ایک جویلری شاپ میں گھس کر فائرنگ کری تھی اور کچھ سامان لوٹ کر لے گئے تھے اس گھٹنا سے سمبندت ابھیقتوں کی گرفتاری کے لیے ہماری ٹیمیں لگی ہوئی تھی ان دونوں ابھیقت پر پچاس پچاس ہزار روپے کا انعام تھا اور یہ دونوں ہی شاترکس کے اپرادی تھے جن کا پور کبھی لمبا چوڑا اپرادی کے تیحاس تھا اس خبر پر ہمارے سواد سماداتا ویشال جھوٹ چکے ہیں ویشال کل پولیس نے بولن شہر میں انکانٹر کیا تھا جس دوران پولیس نے پچاس پس ہرار کے ہزار کے دو انعامی بدماشوں کو ڈھیر کر دیا ہے جس کے بعد ڈیم سٹی مجسٹیٹ نے اس کی جان سوپی ہے کل ملا کے دیکھا جائے تو اس سمیں کیا اس پر کاروائی کی جا رہی ہے اور کیا عدیش آگے آپ کو دیکھنے کو ملا ہے اس پر ویشال یہ جو انکانٹر ہویا ہے کیا اس میں کہیں جان بوچ کے انکانٹر کو انجام دیا گیا یا کیا جانس کیوں بیٹھی گئی کیوں بیٹھائی جا رہی ہے اور اس میں کیا لوسپون نظر آ رہے ہیں آپ کو ملے جی میں آپ کو بتا دوں یہ جانسا پولینسر میں جونوں جو پچاس پچاس ہزار کے بدماشوں تھے ان پر انپر آلگ آلگ کھانے میں آپ رہا چھین پر سنت اور اس کو دیکھتے ہوئے ایک بیپاری جولار دکان دا تھا بیپاری کو گولی مار دی گئی تھی اس میں یہ بانچی سلے تھے اور پچاس پچاس ہزار کے انعامی بدماشوں کو سکت کی گئے تھے ویشال میں اتنا جاننا چاہوں گو کہ ایس سپی کے انروت پر ڈیم نے مجیسٹیہ جانچ کے آدیش دی ہیں آخر SSP کو یہ کیوں جانچ کرنے کے لیے دیم کو کہنا پڑا کیا اس میں کہیں کوئی لوس پول آپ کو دکھائی دے رہا ہے میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں مانی جی میں آپ کو گفتا ہوں جس حساب سے انکاؤنٹ کی گئے صحیح نہ کہیں پولیس کی کالے سلی پر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں اسی بات کو لے گا جلو کمانے جانچ کے آدیش دی ہیں دیم صاحب کو انہوں نے سیٹی مجیسٹیہ پہلے دن کا سمیں کیا گیا موشال کے اس میں کوئی لپروای سامنے آ رہی ہے ہم نے جو پہنگ Shouldn'ter اس کے مطاف کی تیرہا پھونہوں نے بتایا میرا جو آساس بھائی ہے اس کو پولیس نے دکھائی تھا اس کا انٹ کانٹرک کر رہا ہے جی آسان اس خبر پہ جھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دانے والد 4 بجے کی چار وڑی خبروں بس اگر دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے Прیم ٹی بی نماشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار